حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زائری کو میں بیٹھا ہوا تھا دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ مان گئے ہیں جب سے مارے اببہ کا انتقال ہوا تھا بکریوں کا دودھ دوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیج کے گدارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا میں آیا کروں گا حضرت ابو بکر صدیق روزانہ روزانہ اٹھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دے کے آتے حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ہیں ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا باس سٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی اپنے زبان میں اسے باس سٹاپ کہتے ہیں بار کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں خستہ سی آلی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم کوئی ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب گئے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بھوٹا نہ لگ جائے آجزی اکتیار کرنا آجزی سر پہ لکھا ہوئے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب نے اس خوابی اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان لکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور غور کرو جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے میمان پریشان ہوگے کھنے لگے حضرت آپ گورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا ناری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے پکارا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ادھر آ آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یودی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہو تو اصل تو میں غلام ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت ہے وہ جو بندہ جھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا تو نہیں نا دور لگ دا دیکھو لے شیر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی تو دریندہ ہے دریندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی ڈھنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے تیرا خوف ہے عزت آجزی میں ہے انکساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسند امام محمد بن عمبل پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مارگاہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمای عزا قادرہ گافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے